بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی وجہ میں ہم دیکھیں گے کہ فیصلہ بات کے اندر ایک ہاؤسنگ سوسیٹی جی تھی کوئی جگہ کا نام ہے تو اس یعنی مقام پر ایک خاتون رہتی تھی اور اس نے جوٹی نبوت کا دعویٰ کیا یعنی اس نے کہا نوز بلا کہ میں بھی رسول ہوں تو اس پر تحریک لبیک پاکستان کی فیصلہ بات کی جو قیادت تھی وہ فیل فور وہاں پر پہنچی اور جو وہاں کی انتظامیہ تھی فیصلہ بات کی جو سی سی پیو تھے وہ بھی وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا اور اس خاتون کو گرفتار کیا ارسٹ کیا ارسٹ کر کے ان کا متعلقہ جو تھانا تھا وہاں لے گئے یہ تمام چیزیں یہ تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں گے ملائدہ فرما سکیں گے تو آئیے ناظرین سب سے پہلے آپ کو وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں تمام کو میرا سلام بی بی ہوا سے لے کر امہات المومنین تاک پلت اللہ کی تمام پسندیدہ ماں کو سلام سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیر علیہ السلام کو سلام میری والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام حضرت حضرت خیزر خیاد کمال بند فخر انسان شیروں کا شیر پہلا روح الانسان پہلا حقوق اللہ کا حق دار سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت حضرت خیزر خیاد آپ سب لوگوں کو السلام علیکم سب سے پہلے اللہ تعالی کی حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں کو بے واضح فرما دوں میں رسول ہوں میرا ٹائٹل توانے پاک میں جو محفوظ ہے قیامت میں قیامت ہوں جس کے لئے تمام زنین و آسمان پر نشانیاں پونی ہو گئی وہ قیامت میں میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ میرا محرم اللہ اللہ رب العالمین میرا نام ہے سنا اللہ الحمدللہ سنا اللہ جو یہ نام ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے میں حقوق اللہ سے نوازی کے حج الاکبر ادا کرتی ہوئی اپنے تین درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ اپنا پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے علم لدنی سے نوازی کے لیے بہمبر یہ رسول اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان وازی فرماتے ہمیں اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے میں علم لدنی کے تھوڑی سی آپ لوگوں کو تفصیل بتا دوں ہمارے پون میں ہے اس نارے کے بغیر زندگی موت ہے یہ نارا ہی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے آپ سب بھائیوں کو دوستوں کو یہ یقین دلوانے کے لیے دوبارہ ادھر کھڑا ہوں دوبارہ کھڑا ہوں کہ یہ معلومہ اور اس پورے گروپ میں جو جو لوگ شامل ہیں ان کو نست و نبوت کرنا انشاءاللہ قانون کے طریقے کے تحت قانون کے کٹینے میں لے کے جانا اور تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے انشاءاللہ اور اپنی ذمہ داریوں کو علی ناصر رزوی بصیت سی پیو فیصل آباد اور اس فیصل آباد کے پوری پولیس بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور نبھائے گی اور نبھاتی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ میرے بھائی میری بینے میری بیٹیاں میرے بزرگ جنہوں نے آج میرے ساتھ مل کے قانون پہ ایک ٹرسٹ کیا ہے یقین کیا ہے میری باپ پہ یقین کیا ہے ان کی یقین کا رکھوالہ میں ہوں میں یہ کامت کے دن پولسرات پہ آپ سب کو جواب دینا ہے علیہ السلام زندہ آباد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو محیوس کرنے کا مطلب ہوگا اپنے آپ کو محیوس کرنا اور میں نے یہ پولیس آپ کو اپنا فرض ادا کرتی نظر آئے گی پرفیشنل انداز میں ایک ایک نکتہ اس تفتیش کا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے لکھیں گے اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مالونہ کو کیفرک کردار تکھو اللہ حافظ یہ تھی وہ ویڈیوز جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے ملحننہ فرمایا اس پر پولس نے کیا کیا ہے نوٹس لیا ہے اور تحریک پاکستان کو یقین دھیانی کروای ہے ڈی پیو صاحب نے کہ وہ اس کے خلال ایکشن لینک ایر ایکشن ہوگا اور اس کو ہر صورت اریسٹ کیا جائے گا یہ تین آزرین ہمیں تین اپری اٹنشاللہ ملتے ہیں نیکس وقت میں اللہ حافظ